اسلام علیکم جیس اور حبر قداب سے مخاطب ہے راول پنڈی اسلامباد کی سڑکوں سے خبر یہ ہے کہ رات کی تاریخی میں جن نامعلوم وطن پرست محبے وطن لوگوں نے عمران خان اور تحریک انصاف اور عمران ریاض خان کے پوسٹرز لگائی تھے سڑکوں کے اوپر اور ان کے چیروں کے اوپر کالٹ ملی تھی اور بڑا ایک عجیب سا ایک محول بنایا ہوا تھا سڑکوں کے اوپر وہ پوسٹرز لوگوں نے اٹھا کر عام عوام نے اٹھا کر سڑکوں پر پھینک دیا ہیں اور انہیں ردی کی ٹوکری میں پھینک دیا اور کوئی جنگوں سے خبریں آ رہی ہیں لوگوں نے اٹھا کر وہ پوسٹرز کو آگ لگا دیا یعنی انہیں جلا دیا گیا ہے تو لوگ اب اصل میں جو نائنٹین سکسٹیز کی سکرپٹ ہے اسے فالو نہیں کرنا چاہ رہے جب محترمہ فاطمہ جناک کو جو قاجعظم کی بہن تھی ان کے خلاف بھی اسی طرح کے پوسٹرز لگے تھے اور انہیں بھی غبدار وطن ڈکلیئر کیا گیا تھا تو وہ پوسٹرز اب وہ ردی کی ٹوکری میں آپ کو مل سکتے ہیں کہیں پر نہیں مل سک کہ بشرا بی بی کو لے کر ملک سے باہر چلے جاؤ وہ آفر اب مکمل طور پر ختم ہو گئی ہے اور اب آپ پاکستان میں ہی رہیں گے اس کے اوپر عمران خان نے ظاہر مزاق کیا تھٹھا اڑایا کہ میں تو ادھر ہائیکنگ کرتا ہوں ووک کرتا ہوں میں نے تو ملک سے باہر جانا نہیں تھا لیکن اس کی ایک سمبولک ویلیو ہے جو عمران خان کا نام ای سی ال میں ڈالا گیا ہے یہ نام اس لیے ای سی ال میں ڈالا گیا ہے تاکہ یہ میسج کنوے کیا جائے کہ ہم اب ب� پاکستان کے اندر ہی حالات آپ کے لیے خراب کیے جائیں گے اس کے بعد تحریک انصاف کے جو لگتار لوگ ٹوٹ رہے ہیں جو کارکن ان کے ٹوٹ رہے ہیں اور جو تحریک انصاف کے پاتے ختم ہو رہی ہے یہ بنیانی طور پر جو لوگ مان نہیں رہے ان کی باتیں ان کی ویڈیوز بھی لیک کی جا رہی ہیں آپ نے دیکھا ہوگا کہ دورانی صاحب کی بھی ویڈیو لیک کی گئے اور مختلف لوگوں کی آڈیوز اور ویڈیوز بقاعدہ سے لیک کی جا رہی ہیں اور ایک کی پیٹرن کے ساتھ لیک کی جا رہی ہیں تاکہ لوگوں کے اوپر پریشر پڑے یعنی اس کا مطلب یہ ہوا کہ پاکستان کے تمام طرح بڑے مہنگے ترین ہوتیلز پاکستان کے گست آوسز پاکستان کے ریسٹ آوسز وہ سارے بگ ہیں ان کے اندر کیمراز لگائی ہیں اور ان کے اندر سے چیزیں مانیٹر کی جاتی ہیں چونکہ مختلف جو ویڈیوز آ رہی ہیں سامنے وہ بڑے بڑے ہوتیلز کی ہیں بڑے بڑے گست آوسز کی ہیں اور بڑی محفوظ جگہیں جو ہم سمجھ دیں اصل میں وہ سارے بگ ہیں اور آپ کی ویڈیوز اور مختلف چیزیں بنائی جاتی ہیں اب حارم رشید صاحب کا یہ تجزیہ ہے کہ اکتوبر میں اصل میں انتخابات انہوں نے کروانے ہیں تو اکتوبر سے پہلے تحریک کی انصاف کو کچل دینا ہے یعنی عمران خان کا ٹکٹ لینے سے پہلے لوگ دریں یعنی کوئی سوچے ہی نہ کہ میں نے عمران خان کا ٹکٹ لینا ہے اور اس طرح سے ایک فول پلے کر کے انتخابات کروائے جائیں اور انتخابات میں باقی پارٹیز کو جیتا کر ایک نیکسز بنا کر ایک دفعہ پھر پاکستان کے اوپر ڈالا جائے مزید پانچ سالوں کے لیے یعنی عمران خان کے لیے راستے بند ہیں اس کے نام کے اوپر کٹا لگا لیا گیا ہے اور عمران خان کے لیے کوئی چیز چھوڑی نہ جائے دو کہ ابھی محسوس ہو رہا ہے کہ عمران خان چیزوں کو سٹریٹیجائز کر رہے ہیں اور ایک ڈیل کسی نہ کسی طور پر عمران خان کے ساتھ بنائی جائے گی اس کے بغیر یہ ملک آگے نہیں بڑھ سکتا اب عمران خان نے بہت ساری خلطیاں گی سارے ٹائم میں آپ دیکھیں تو عمران خان ایسا محسوس ہو رہا ہے جیسے سیچوئیشن کو مس ریڈ کرتے رہے مس انڈسٹوڈ کرتے رہے اور خود سے ہی اپنی سوچ کو سامنے رکھتے ہوئے آگے بڑھتے رہے اور معاملات کو یہاں تک لے کر گئے کہ فائنلی ایک پلوٹ ان کے خلاف کمیاب ہوا ایک سکرپٹ ان کے خلاف کمیاب ہوئی اور عمران خان کو فائنلی ان کے باٹی کو دھر لیا گیا عمران خان آج سے ایک مہینہ پہلے پاکستان کے پاپولر ترین لی تحریک انصاف کے ٹکٹ لوگ واپس کر رہے ہیں تقریباً ڈیٹھ سو لوگ تحریک انصاف چھوڑ چکے ہیں اور ہانے والے بزید لوگ چھوڑیں گے پاکستان کے دو صافی بڑے غائب ہو گئے ہیں تو اتنی سب ماحول ہوا اس کے اندر عمران خان کی بھی تو کچھ غلطیاں تھی تو کیا غلطیاں تھی دوکٹر موید پیرزادہ صاحب نے پانچ سے سات غلطیوں کی نشاندہی کی ہے اور وہ بڑی امپورٹنٹ ہے جاننے کے لیے دوکٹر موید پیرزادہ صاح ہے کہ عوام سڑکوں پر آ جائے ان کے بات مانی جاتی ہے عمران خان نے ایسا ہی سمجھا تو پھر جو عوام کے اندر ڈر ڈالا گیا اور عمران خان کے اوپر جو کلیم ڈاؤن کیا گیا اور پارٹی کو ختم کیا گیا یہ انہیں میسیج دیا گیا کہ اصل میں جو یہ آپ سوچ رہے تھے کہ ایک ڈیموکریٹک وے میں عوام سڑکوں پر آئے گی اور بات مان لی جائے گی ہم طاقتور ہیں ہم بدباش ہیں ہماری چھاتی زیادہ چوڑی ہے لہٰذا اب عوام بھی نہیں پلیٹلرز کا بہانہ پر کر کے جالی رپورٹ کے ذریعے ملک سے باہر گئے تو عمران خان یہ انڈرسٹینڈ نہیں کر سکی کہ اصل میں وہ جو جالی پلیٹلرز کا سارا ماحول تھا وہ صرف میڈیا نے نہیں بنایا تھا بلکہ اس کے پیشے کچھ طاقتیں تھی اور نماز شریف صاحب کے حوالے سے کچھ چیزیں بنا رہی تھی اور اصل میں عمران خان جو اقتدار میں آئے ہیں حامید میر صاحب یہ خبر رپورٹ کرتے ہیں کہ عمران خان کو اقتدار میں لانا ہی نہیں تھا یعنی عمران خان کو اسٹ اقتیار نہیں کی اس وجہ سے عمران خان کو ان کے ساتھ خونس میں غصے میں ایک سپیس دی گئی جس کے وجہ سے عمران خان کو کچھ الیکٹیبلز دی گئے اور ماحول بنا کر عمران خان کو وزیراعظم بنایا گیا اصل میں عمران خان انڈسٹینڈ نہیں کر سکی کہ پلیٹلٹس اور جس طرح سے نماز شریف کو ملک سے باہر بیجا جانا تھا وہ ایک پلینڈ طریقہ تھا اور وہ پلینڈ کر کے بقیادہ سے بہت بڑے بڑے کوارٹرز کی حمایت کے ساتھ میاں صاحب کو ملک سے باہر ن نکالا گیا اس کے بعد عمران خان صاحب اس بات کو انڈسٹینڈ نہیں کر سکے جو تیسری ان کی غلطی ہے کہ جب نماز شریف ملک سے باہر چلا جائے گا تو وہ انٹرنیشنل کمیونٹی کے ساتھ برینلہ قوامی لوگوں کے ساتھ یعنی انٹرنیشنل اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ کھل کر ملنا شروع ہو جائیں گے باتشیت کرنا شروع ہو جائیں گے اور وہاں سے ہو کر پاکستان کی جو طاقتور کورڈی روز ہیں مہاں پر پریشر ڈالوائیں گے اور اپنے لئے راستے ن نکلے جس کی صورت میں عمران خان کے خلاف ایک نو کنفیڈنس موشن آئی اور معاملات اور زیادہ خراب ہو گئے انہوں نے کہا باجوے کو ایکسٹینشن دینا جنرل باجوہ صاحب کو وہ بھی عمران خان کی غلطی تھی اور عمران خان خود بھی مان چکے ہیں پھر ساتھ ساتھ انہوں نے کہا کہ عمران خان کو جو آئی بی انٹیلیجنس بیورو انفرمیشن دے رہی تھی کہ میہ محمد نواز شریف برطانیہ سے ہو کر پاکستان کے اندر بڑے بڑے پاوریڈوز اور کچھ شخصیات کے ساتھ رابطے میں ہیں عمران خان اس چیز کو انڈرسٹینڈ نہیں کرتے تھے بلکہ وہی شخصیات جنرل باجوہ صاحب جن میں شامل ہیں وہاکر عمران خان کو بتاتی تھی تو وہ مان جاتے تھے کہ وہ باجوہ صاحب ٹھیک کہہ رہے ہیں باقی جو لوگ ہیں جو آئی بی کی ریپورٹ ہے وہ ساری غلط ہے اس کے بعد انہوں نے کہا کہ مختلف اور بھی چیزیں ہیں جہاں پھر عمران خان کو بہت ساری چیزیں انڈرسٹینڈ کرنی چاہیے تھی لیکن وہ انڈرسٹین اسٹبلشمنٹ کے ساتھ اتنا ہارڈ لائن پر نہ جانے کو بہت سارے اپنی جو میڈیا ان کے ساتھ موجود تھا جو عوام کی طاقت ان کے ساتھ موجود تھی انہیں اس طرف لے کر آتے کہ جہاں پر وہ اسٹبلشمنٹ کی فیورٹ ہوتے جہاں پر وہ ریاستی مشینری کے فیورٹ ہوتے پاور کوریڈوز کے فیورٹ ہوتے بلکہ عمران خان ایک آل آؤٹ وار کے لیے چلے گے کھل کر سامنے آئے پروٹسٹ کرنے شروع کر دیئے شخصیات کے ڈرکلی نام لینے شروع ہو گئے اور جب آپ نام لیتے ہیں جب آپ نیم کالنگ کرتے ہیں تو پھر چیزیں ٹھیک نہیں ہوتی بلکہ خراب ہوتی ہیں چونکہ یہ ایک ذاتی کھنس اور ایک ذاتی رنجش بن جاتی ہے اور عمران خان نے ایسی بیشمار لوگوں کے ساتھ ذاتی رنجش کر دی جس کی وجہ سے عمران خان کا یہ دھرم تختہ کر دیا گیا ہے لیکن یہ بات ہمیشہ یاد رکھیں کہ جب بھی ایک گہری کالی ہندیری رات ہوتی ہے اس کے بعد صبح ہوتی ہے اس کے بعد روشنی ہوتی ہے اس کے بعد سورج تلو ہوتا ہے اور اس کے بہت حالات ٹھیک ہونے کی طرف جاتے ہیں نہ کہ خراب ہونے کی طرف جا رہے ہوں خیار رکھیں گے اب نام اللہ حافظ